یومِ آزادی کی تقریبات کے کئی مقاصد ہیں سب سے پہلے ربیوز الجلال کا شکر بجا لانا ہے کہ اس نے ہمیں ہندو بنیا اور بریٹریس سامرائج سے آزادی ادا فرمائی اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اور جب نعمت کی قدر کی جائے ربیوز الجلال اس نعمت کو دوام عطا فرماتا ہے دوسرے نمبر پہلے آزادی کا مفہوم سمجھنا ہے چونکہ اس وقت آزادی کا مفہوم متنازہ بنایا جا رہا ہے آزادی کا مطلب کچھ نام یاد لوگ شریعت کی پابندیوں سے آزادی مراد لے رہے ہیں اور وہ پاکستان کو امریکہ اور جورپ کی کالونی بنانا چاہتے ہیں جبکہ پاکستان مدینہ منورہ کے انواروں تجلیات کا ایک اکس جمیل ہے کچھ لوگ آزادی کا مفہوم مغربی تہذیب لے رہے ہیں کہ جیسے وہاں پر حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے آزادی ہے ماذا اللہ ایسی آزادی ہم بھی چاہتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے اور آزادی کی حقیقی مفہوم سے متصادم مطلب ہے ہم جو یومِ آزادی منا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پرہ سغیر پاک و ہند پر کفر کا نظام مسلط تھا اور ہمارے لاکھوں شہیدوں نے خون دے کر اس نظام سے آزادی حاصل کر کے نظامِ اسلام اور نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائج کرنے کے لئے یہ بلک حاصل کیا پاکستان کے اس وقت ہمارے سامنے دو مطلب ہیں اور ہماری یہی جنگ ہے کہ اس کے حقیقی مطلب کو سامنے رکھا جائے اور اس کو بگاڑا نہ جائے یہ نعرہ جو آپ لگا رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاکستان کا حقیقی مطلب ہے جو ہمارے اکابرین نے سامنے رکھ کے اس کے لئے جد و جہد کی اور تقریباً تین صدیوں کے مسلسل جہاد کے بعد یہ منزل انہیں نصیب ہوئی لاکھوں شہادتوں کے بعد کہ جس نظریہ کی بنیاد پر وہ علیہ دا ملک چاہتے تھے وہ علیہ دا ملک آج کے دن مارز وجود میں آیا لیکن ایک پاکستان کا دوسرا مطلب ہے جو حقیقی مطلب سے متسالم ہے یعنی آج پاکستان کے اندر جو انگریز کا قانون ہے بدی کے جو اڈے ہیں اور مختلف قسم کے غیر شریع کام اور ان کی سرکاری سرپرستی ہے اس مفہوم کو جب سامنے رکھا جاتا ہے تو یہ ہرگز وہ مفہوم نہیں ہے جس کے لئے لاکھوں شہیدوں نے جانے دی اور قائدین آزادی نے دن رات محنت کی ہم جس وقت پاکستان کے فضائل بیان کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں تو وہ اس پہلے مطلب کے فضائل بیان کرتے ہیں جس مقصد کے لئے اتنی لمبی تحریک چلی اور یہ ملک مارز وجود میں آیا لیکن آج پاکستان ابھی ادھورہ ہے ابھی اس کی تکمیل باقی ہے کہ جس مقصد کے لئے یہ بنایا گیا تھا وہ مقصد ابھی تک پورا نہیں ہوا اور اس کے اندر جو ناجائز دھندے ہیں وہ اس کے مقصد کے بالکل منافی ہیں اور اس کے وجود کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ پاکستان کا تحفظ سب سے پہلے جس چیز کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے وہ نظریہ پاکستان ہے نظریہ پاکستان کی بنیاد پر پاکستان کا تحفظ ایک ایسے دین سے بابستہ ہوتا ہے جو آخری دین ہے اور جس دین کی محبت سینوں سے نکالی نہیں جا سکتی جس دین کو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے اور جو دین ختم نبوت کی برکات پر مشتمل ہے جب یہ جہد پاکستان کے تحفظ میں شامل ہوتی ہے تو پھر پاکستان ناقابل تسخیر ہے یہ کسی سے فتح نہیں ہو سکتا کہ اس کے تحفظ میں دین اسلام کا جذبہ کار فرما ہے آج سازش یہ ہو رہی ہے امریکہ برطانیہ اسرائیل اور انڈیا کی طرف سے کہ پاکستان کو اس کے نظریے سے جدا کیا جا رہا ہے اور اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی معاذ اللہ تو پاکستان دوسرے وطنوں کی طرح ایک وطن ہوگا تو پھر اس کی حفاظت کا جذبہ اتنا ہی باقی رہ جائے گا اتنا عام کفار کے دلوں میں بھی اپنے وطن کی حفاظت کا جذبہ ہوتا ہے وہ جذبہ باقی نہیں رہے گا جو بدر و بنین کے جذبات کی اکاسی کرے اس بنیاد پر یومِ آزادی کے موقع پر یہ تجدیدِ احد کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کو نظریگہ پاکستان بدلنے نہیں دے گے نظریگہ پاکستان پاکستان کی بقا ہے پاکستان کی ترقی کی زمانت ہے پاکستان کی ترقی امریکہ کی تقلید میں نہیں اور اس کے نظام کی تقلید میں نہیں پاکستان کی ترقی اس نظام میں ہے جو مدینہ منورہ میں سید المرسلین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام نافذ کیا تھا اس بنیاد پر آج بہت سے لوگوں کی غلط فاہمی کو دور کرنا ضروری ہے جو نظریہ پاکستان کا مانا ہی نہیں سمجھ رہے آج جہاد فی سبیل الوطن اس کی باتیں کی جا رہی ہیں اور جہاد فی سبیل الوطن تو ہندو بھی کرتا ہے انگریز بھی کرتا ہے ہر وطن والے اپنے وطن کے لئے کوشش کرتے ہیں پاکستان کا تحفظ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے تو اس بنیاد پر پاکستان کی سرحدوں پر پہرہ دینا اور پاکستان کے شہروں کی حفاظت کرنا اور پاکستان میں امن و امان قائم کرنا اسے یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے یہ پھر عبادت بھی ہے اور اس کی بنیاد پر پاکستان کا تحفظ بھی ہے اور اس سلسلے میں جب ہمارا کوئی فوجی پریڈ کرتے ہوئے اپنا پاؤں زمین پہ مارتا ہے تو ہر قدم پر اس کو عمل سہلے کا ثواب ملتا ہے اور اس مقصد کے لئے جب کوئی جشنِ آزادی کا مارچ کرتا ہے یا پرچم کشائی کرتا ہے یا جلوس نکالتا ہے تو اس نظریہ کی مطابق اسے ہر قدم پہ عجل و ثواب ملتا ہے کیونکہ خالقِ کائنات جلل جلالہ قرآنِ مجید برحانِ رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِ اَنْ يَغِيظُ الْكُفَّارِ وَلَا يَنَالُونَ مِنَهُ بِالنَّيْلَ اِلَّا قُتِبَ لَهُمْ بِهِ دشمن ہیں آزادی مارچ کے ذریعے ان ناروں کے ذریعے اور فوج کے پریڈ کے ذریعے ان کے دل جلانے کا یہ دن ہے اور یہ اس نظریہ کی بنیاد پر ہے جس کیلئے قربانیاں دی گئیں اور جو نظریہ پاکستان کا مکی مدنی نظریہ ہے اور جس کی بنیاد پر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور جس کی بنیاد پر یہ مدینہ منورہ کی ایک کالونی ہے اس نظریہ کو زندہ رکھنا اس نظریہ کی تبلیغ کرنا اور اس نظریہ کی احیاء کیلئے کوشش کرنا یہ ہم سب پر ضروری ہے آج جو ملک کے اندر نارے لگائے جا رہے ہیں لسانیت کے صوبائیت کے یہ سارے نارے نظریہ پاکستان کے منافع ہیں مثلا کوئی پنجابیت کا نارہ لگاتا ہے کہ پنجابیوں کا دیس ہونا چاہیے کوئی سندھ کا نارہ لگاتا ہے کہ سندھیوں کا دیس ہونا چاہیے کوئی بلوچستان میں چاہتا ہے کہ بلوچیوں کا دیس ہونا چاہیے تو پھر کوئی پشتونوں کا دیس چاہتا ہے تو پاکستان پھر کس چیز کو کہا جائے گا جب یہ سارے اپنے اپنے ناموں پر اپنے اپنے زبانوں پر اور صبائیت کی بنیاد پر جدہ جدہ ملک چاہیں گے تو وہ عظیم خطہ جو مدینہ منورہ کے بعد پہلی سلطنت ہے جو کلمے کی بنیاد پر بنی تو پھر یہ کس زمین کو پاکستان کہا جائے گا اس لیے سب کو یہ سازش سمجھنی چاہیے اور ایسے لاروں سے بچنا چاہیے اور پاکستان پر جو مسلط حکمران ہیں خواہ وہ پہلے ہوں خواہ جو اب ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ مختلف صوبوں میں اور مختلف جو پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کو محرومی کا احساس نہ ہونے دیں ان کی حقوق کو پیش نظر رکھیں ان کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک نہ کریں تاکہ پاکستان کی سالمیت برقرار رہے پاکستان کا استحکام برقرار رہے پہلے ہی نظریہ پاکستان کی مخالفت کی بلیاد پر پاکستان کا ایک حصہ جدا ہو چکا ہے اب پھر کوئی ایسا سانیہ معاذ اللہ نہ ہو اس لیے حکومت پر یہ لازم ہے کہ ملک کے اندر رہنے والے عوام میں احساس محرومی پیدا نہ ہونے دیں ان کے جائز حقوق کو تسلیم کریں اور جائز حقوق ان کو عطا کریں اور پاکستان ایک وعدت کے ساتھ دنیا کے نقشے پر اس ملک کی حیثیت سے قائم رہے کہ جس کی بنیاد کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے میں کہتا ہوں نقش ہے جو دل پہ وہ مضمون پاکستان ہے نقش ہے جو دل پہ وہ مضمون پاکستان ہے اولیاء پاک کا ممنون پاکستان ہے آل دل نے اس کو سمجھا مرکز فضل و کرم آل دل نے اس کو سمجھا مرکز فضل و کرم اپنا دانا پانی خاک و خون پاکستان ہے خدا کرے نہ خم ہو سر بقار بطن اور اس کے حسن کو اندیشہ بہو سال نہ ہو اس میں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں یہاں خزان کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو و آخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین مجھے لئے 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 کھلے چھوڑا باروائیہ و سیدیشہ بہت زیادی